وہ آدھا حصہ جس کے وغیر سچ پورا نہیں ہوتا وہ ہے اردھ ستی اتر کاشی کے سلکیارہ ٹنل میں جو تالیس مزدور پھسے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی باہر آ سکتے ہیں خوشخبری کبھی بھی دیش کو مل سکتی ہیں انہیں سرکشت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن فانل سٹیز میں چل رہا ہے پچھلے تیرہ دنوں سے مزدور سرنگ میں پھسے ہوئے ہیں رہت کی بات یہ ہے کہ سبھی مزدور سرکشت ہیں اور ان تک سمیں سمیں پر مدد پہنچ رہی ہیں جیسے ناشتہ کھانا باقی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ جو چھے انچ چوڑی پائپ ہے وہاں تک کے لیے یا چار انچ والی اس سے ان کو یہ سارا سامان ضرورت کا بھیجا جا رہا ہے اور اکسیزن بھی صبح بھی ناشتے میں دلیا اور پھل پہنچائے گئے مزدوروں کے پریوار والوں کے ساتھ ساتھ پورے دیش کی ساتھ سے بھی اٹکی رہی ہیں سلامتی کی دعائیں کی جا رہی ہیں یہی ملک ہوتا ہے ایک دور دراج کونے میں پہاڑ پر سناٹے میں سرنگ کے بھیتر ہمارے ایک تالیس لوگ پھسے ہوئے ہیں اور سموچہ دیش جو ہے وہ اس در سے کرا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی نکل کر کے آ جائیں یا وہ سرحد ہوتی ہے جس سرحد کے بھیتر لوگ رہتے ہیں جس کو دیش کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک دوسرے کا سمن جڑ جاتا ہے جذباتی لگا ہوتا ہے ہم ایک ملک کے لوگ ہیں ایک خوشی ایک غم ایک تکلیف ساتھ ساتھ محسوس کرتے ہیں تیرہ میں دن انڈی آر ایف نے مورچہ سمال لیا شکوار کے صبح ہی انڈی آر ایف کی ٹیم نے موک ڈرل کیا ہے وہ اس لیے کہ مزدوروں کو کیسے نکالنا ہے اس کا بھیاس کر لیا جائے مزدوروں کو نکالنے میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو سمجھ رہتے درست کیا جا سکے آر سو میلیٹر میلیٹر جو پائپ ہے ملبے میں آر پار کر کے مزدوروں کو نکال آ جانا ہے انہیں ایک ایک کر کے سٹیچر پر لٹا کر کے پائپ میں رکھا جائے گا اور دوسری اور یعنی کی باہر کھڑی جو ٹیم ہے رسیس سٹیچر کو کھیج کر کے اپنی طرف لے آئے گی آپ تیاری سمجھ لیجی گا ایک تالیس مزدوروں کو نکالنے میں ایک سے دو گھنٹے کا سمجھ اس طریقے سے لگ سکتا ہے تسلی کے بات یہ ہے کہ آگر مشین جس کا پلیٹ فارم گرووار کو ٹوٹ گیا تھا اسے دوبارہ بنا لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریسکیو میں آ رہی جو اڑچن ہے بادہ ہے اس کو درست کر لیا گیا ہے تنن میں لگ بھگ انچاس میٹر تک پائپ پہنچ چکی ہے قریب قریب تیرہ میٹر کی کھدائی ہونی باقی ہے یعنی کہ بارہ سے تیرہ میٹر کا فاصلہ اب بچا رہ گیا ہے اس کے بعد ان کو کھینچا جا سکتا ہے ان تک پہنچا جا سکتا ہے سلکارہ ٹنل میں ایک تالیس ایک تالیس مزدور دیوالی کے دن یعنی کہ بارہ نومبر سے ہی فسے پڑے ہوئے ہیں بچا وہ راہت کا کام اسی دن سے چل رہا ہے بیس نومبر کو انٹرنیشنل ٹننلنگ ایکسپورٹ آرنلڈ ڈکس اترا کاشوی بلائے گئے اور پہنچے بھی ٹنل کا معاینہ کیا سروے کیا اور ورٹیکل ڈرلنگ یعنی کہ اوپر کی طرف سے نیچے یہ سرنگ ہے تو سرنگ کے اوپر جو یہاں پہاڑ ہے یہاں سے ڈرل کر کے سرنگ کے بیتر تک راستہ بنایا جائے اس کے لئے انہوں نے دو جگہوں کی پہچان کی رسٹیو کے لئے ایک نہیں بلکہ تین تین پلان پر کام شروع ہوا فیلحال دو پلان کو روک دیا گیا اور پورا فوکس پہلے والے پلان پڑی ہے بیس نومبر کو ہی سرنگ کے اندر کھانا پہنچانے کے لئے جو چھینچ کی پائپ ڈالنے میں کامیابی ملی جس سے اب لگاتار مزدونوں کو کھانا پینا دیا جا رہا ہے اس نے بہت راہت پہنچائی اکیس نومبر کو پہلی بار سرنگ میں فسے مزدونوں کی تصویریں سامنے آئیں سبھی اکتالیس مزدونوں کو محفوظ دیکھ کر کے سرکشت دیکھ کر کے سب نے چین کی سانس لی دیشور میں سوشل میڈیا پر بساری تصویریں گئیں ایک کیمرہ انڈوسکوپی کے ذریعے سرنگ میں بھیجا گیا تب جا کر کے مزدونوں کو لائیو دیکھنا ممکن ہو پایا مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی تین دنوں تک اتراکاشو میں ہی ڈھٹے رہے خود ریسکو آپریشن کی مرڈرنگ کر رہے ہیں پردھار منتری نائندر موڈی نے بھی شکروار کو مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی سے فون پر بات کی مزدونوں کا تازہ حال پوچھا ریسکو کے بعد ان کے اپچار سواس کیلئے ضروری نردیش یہاں سب کچھ انہوں نے دیئے اترکاشو میں ہی مینی سچوالے بنایا گیا ہے جو پلپل کی جانکاری رکھ رہا ہے یہ ستیاں بھی وہاں کی ہیں اور میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی گھنٹے میں پورے دیش کے لیے ایک تالیس مزدونوں کے باہر نکلنے کی اچھی خبر آ سکتی ہے اب میرے سہیوگی پروینڈ جو ہیں وہ سپارٹ سے ہیں لائیو جڑے ہوئے ہیں ابھی جو تازہ ستی ہے اس کے بارے میں آپ تک جانکاری پہنچانے کے لیے پروین کہاں تک کامیابی کتنی دیر اور کتنا رہ گیا ہے کام دیکھیں میں گراؤنڈ جیرو پر ہوں آپ بلکل آپ نے سہی کہا کہ کبھی بھی خبر یہ آ سکتی ہے کہ انٹی آر ایف کے ٹیم جو ہے وہاں پر جو تالیس مجدور پسے میں وہاں تک پہنچ گئی ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں یہ چنلل ہے چنلل کے اندر آپ روشنی دیکھئے جہاں پر آپ کو انتیم روشنی دکھائی دے رہی ہے وہیں پر ملوا ہے اور وہیں پر اس کے پہلے آگر ماشین لگائی گئی ہے اس آگر ماشین کو تقریباً پانچ وجہ کے آسپاس چلایا گیا کیونکہ کل کچھ پینلز لوئے کے پینلز آ جانے کی وجہ سے آگر ماشین کی جو بلیٹ تھی اس میں کچھ گربری آ گئی تھی اس کو ٹھیک کیا گیا ساتھی جو پلیٹ فارم جتے جس پر آگر ماشین کو رکھا گیا ہے وہ بھی دھس گیا تھا اس کو بھی درست کیا گیا اس کے بعد پانچ وجہ جب اس آگر ماشین کو پھر سے سٹارٹ کیا گیا تو تقریباً 2.2 میٹر کے آسپاس ڈرلنگ کی گئی یوم پائپ کو انسٹال کیا گیا اور پھر ایک بار کچھ دکتیں آئی اس کی وجہ سے کام میں رکاوٹ بھی آئی میں آپ کو بتا دوں کی ابھی جو دن میں جو باتچیت ہی ہمارے ایکسپرٹ سے ان کا کہنا تھا کی رڈار کے دورہ وہاں پہ سکرننگ کی گئی تھی اور وہاں پہ پتا چلا کی 5.4 میٹر تک کوئی بڑی چیز نہیں ہے مطلب لوئے کے پینلز نہیں ہے بولڈرس نہیں ہے سریعہ نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ بتایا گا کہ 3-4 گھنٹے میں ہم ڈیل کر دیں گے لیکن ڈیلنگ میں کچھ نہ کچھ بادہ پہنچ رہی ہے ابھی بھی آگر مشین رکی ہوئی ہے اور مشین کو روکا گیا ہے اور جو دکت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ایک بار آگر مشین کو چلا جائے گا اور جو سیکنڈ لاسٹ پائپ جس کو انسٹرول کیا جا رہا ہے وہ انسٹرول کرنے کے بعد اس پائپ میں انتیم پائپ کو جوڑا جائے گا جو ایکسپارٹ کا یہ کہنا ہے جب ملوہ اوپر سے آتا ہے تو انتیم جو 3-4-5 میٹر کا جو شیطر ہوگا وہ 95 دگری کی طرح جو وہاں پہ ملوے ہوں گے تو وہاں بہت زیادہ دکتیں نہیں ہوگی اور وہاں پہ آرام سے جو ہیوم پائپ کو پوچھ کر دیا جائے گا اب سب کی نظر اس بات پر ہے کہ کب تک یہ پورا آپریشن پورا ہوتا ہے اور کب تک جو NDRF, SDRF کی ٹیم کے جوان اندر جاتے ہیں کیونکہ باہر کی تیاری پوری ہے باہر کی تیاری میں دو ہیلیکوپٹر رکھا گیا ہے جو اندر NDRF کے جوان جائیں گے ان کے ساتھ ایک NDRF کے ہی ڈاکٹر بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جائیں گے سادرک پرکشن کیا جائے گا جو کمجور ہوں گے جو مجدور کمجور ہو گئے گے یا بیمار ہوں گے یا کچھ ایسی استیتی ان کی بنی ہوگی ان کو جو ہے تورنت یہاں سے اگر ان کو جورت پری کی کسی ہائر سنٹر بھیجا جائے تو ایئر لیفٹ کر کے ایئر ایمبولنس سے تورنت ان کو ایمز ریسی کیس میں بھیجا جائے گا باقیوں کے لیے یہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر دور جنیاری سور ہے وہاں پہ تالیس بیڈ کا ایک ڈیڈیکیٹیڈ وارڈ بنایا گیا جو اتیادونک مشینوں سے لیش ہے وہاں پہ جو تمام جیون رکھچک دبائیاں ہیں جیون رکھچک اپکرن ہیں حالانکہ چھوٹا سامدائی کا اسپتال ہے لیکن اس کو اس طرح سے ڈیبلپ کیا گیا کہ تمام سویدائیں وہاں پہ ہیں اس کو ابھی جو آئی ٹی بی پی کے دیکھ ریک میں اس کو رکھا گیا ہے لیکن جیسے یہاں پہ ایڈی آئی ایپ کی ٹیم یہاں پہ جائے گی اندر اور یہ پتہ چلے گا کی اندر سے ایک ایک کر کے نکالنے جو مجدوروں کو باہر نکالا جا رہا ہے یہاں سے ایمبولینس اندر جائے گا ایمبولینس ان میں اس کو لائے جائے گا جو مجدور ہے اور سیدھے طور پر اس پورے تیس کلومیٹر کی ایریے کو گرین بیلٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا یہاں پر کوئی بھی گاری نہیں جائے گی یہاں سے وہاں پولیس لگی ہوگی پوری طرح سے سیدھے یہاں سے چنیالیس اور ہسپتال یہ ایمبولینس پہنچے گی اور وہاں پہ ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا پروین آپ موقع پر ہیں میں نے اس لیے ٹوکا آپ کو کہ آپ لگاتار بہتر جانکاری دے رہے تھے بتا رہے تھے کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے جو درشک ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کو بتائیں کہ پروین ہمارے سپورٹ پہ ہیں سرنگ کے ٹھیک باہر کھڑے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ چار سے پانچ میٹر کی اب دوری رہ گئی ہے اور اس درمیان میں اس چار سو پانچ میٹر کے بیچ میں کوئی سریعہ کوئی بہت مضبوط پتھر یا کوئی ارچن دکھ نہیں رہی ہے محسوس نہیں ہو رہی ہے اس لیے کبھی بھی اچھی خبر بہتر خبر ان مزدوروں کو باہر نکالنے کی آ سکتی ہے باہر نکالنے کے بعد ظاہر ان کی شارعی کے ستی ہو سکتا ہے کی ٹھیک نہ ہو وہ بیمار ہوں یا ان کو کوئی دکھ کرتا ہے تو اس کے خاطر جو میڈیکل انتظامات ہوتے ہیں وہ سب وہاں درست رکھے گئے ہیں پروین وہاں جو ٹیمیں ہیں ابھی جو لگی ہوئی ہیں وہ کون کون سی ٹیمیں ہیں اور اگر آپ کی بات ہوئی ہو تو آپ کا اپنا نمان وہاں کیا کہہ رہا ہے جو ابھی جو ہماری بات چیت ہوئی جو کی باز کر کھلوے سے جو کی پی ایم کے پورو سلا کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا کی بارہ سے پندرے گھنٹے کا ابھی وقت لگے گا ابھی جو یہاں پہ ٹیم ہے الگ الگ سبے میں الگ الگ سب میں جو الگ الگ یہاں پہ کام کرتی ہے جو اگر مشین کی جو ایکسپارٹ ہے وہ لگاتار یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ نے بتایا تھا کہ تین جو پلان پہ کام ہو رہا تھا میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا یہ ٹنل ہے اور ٹنل کے اوپر دیکھئے روشنی آپ کو دیکھ رہی ہوگی وہاں پہ بھی ایک سڑک یہاں سے تیار کیا گیا ہے وہ سڑک اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ جو ایکسپارٹ یہاں پر پہنچے ہیں ان کا ماننا تھا کہ اگر یہ پلان فیل ہو جاتا ہے تو اوپر سے ورٹیکل ڈیلنگ کی جائے گی ورٹیکل ڈیلنگ کے لیے پوری طرح سے تیاری ہے لیکن ابھی سب سے آسان اور سب سے نجدیک جو ابھی ڈیلنگ کی جاری اوگر مشین سے وہی جو ہے سب سے آسان دیکھ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ جلدی سے تقریباً 12-13 گھنٹے بعد یا اس سے پہلے بھی وہاں پر ڈی آر ایف کی ٹیم پہنچ سکتے پرابین آپ جہاں کھڑے ہیں اور سامنے جو سرنگ دیکھ رہی ہے کیا وہی سے اوگر مشین کام کر رہی ہے آپ جہاں کھڑے ہیں سامنے سرنگ دیکھ رہی ہے جی بالکل میں ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ سرنگ کا معانہ ہے یہاں سے 200 میٹر تک پوری طرح سے چاروں اور کانکریٹ کی وال ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو سب سے لاسٹ میں جو روشنی جا رہی ہے وہ ملوہ ہے وہ ملوہ ہے اور اس ملوے سے پہلے آگر مشین ہے جو پلیٹ فارم پہ لیپ چائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا آگر مشین ہے وہ اور وہ آگر مشین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں روشنی یہاں پہ ملوہ ہے آپ محسوس کر سکتے دیکھ سکتے اوپر تک ملوہ دکھ رہا ہے اور اس کے بغل میں جو لیپ چائیڈ میں مشین ہے یہ آگر مشین ہے یہی کام کر رہی ہے آپ اس کے اندر جو انڈیر آر اپ کی ٹیم ہے اور جو ریسکیو میں لگے ہوئے لوگ ہیں وہ جوان وہاں پہ کھڑے ہیں تو یہ ملوے کے پاس یہ کام چل رہا ہے اور انسٹال کرنے کا کام لگاتار جاری ہے جو ہیوم پائپ کو پروین آپ روکے رہو میں اپنے درشکوں کو گرافیس کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ پروین جہاں کھڑے ہیں یہ سرنگ ہے اور سرنگ کے ٹھیک سامنے پروین کھڑے ہیں اور پروین کہے کہ سرنگ کے اندر دو سو میٹر کے بعد جو روشنی آپ کو دیکھ رہی ہے ملبا گرا ہوا ہے اور وہیں آگر مشین لگی ہوئی ہے اب گرافیس کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ستی کیسی ہے اب آپ دیکھ لیے آگر مشین یہ وہ سلکیارہ کا علاقہ ہے دو حصے ہیں ایک بڑکوٹ کا ایک سلکیارہ کا تو سلکیارہ کے طرف سے جہاں پروین کھڑے ہیں ادھر سے اب وہ آگر مشین اندر کام کر رہی ہے اسی پائپ سے مزدوروں کو رسکیو کرنے کے لیے راستہ نکالنے کے کوشش ہو رہی ہے اور اگر مشین سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرلنگ پائپ یہاں لگی ہوئی ہے وہ چھے انچ کی پائپ کھانا پینہ دیا جا رہا ہے وہ ورٹیکلی ایسے لگائی گئی ہے اس کے جریعے کھانا گرائی جا رہا ہے دوہ گرائی جا رہی ہے ضروری سامان جو بھی مزدوروں کے لیے بھیجا جانا ہے اسے چھے انچ کی پائپ سے دی جا رہی ہے اور آپ ایک چار انچ کی پائپ ادھر سے ڈالی گئی تھی اور اس سے کیمرہ بھیجا گیا تھا چار انچ کی پائپ پہلے گئی تھی اس کے ذریعے پہلے بھی کچھ سامان ڈرائیب فوٹس وغیرہ بھیجا جاتا تھا اور کیمرہ بھیجا گیا تھا جب چھے انچ کی پائپ ڈال گئی اس کے بعد سے وہاں سے روٹی چاول دال وغیر بھی بھیجا جانا آسان ہو گیا لیکن اوپر سے آپ پروین کر رہے ہیں کہ اوپر سے بھی پلیٹ فارم تیار کر دیا گیا ہے کہ وہاں سے بھی ہم ڈرل کر کے ورٹیکل ڈرلنگ کر کے اور مزدوروں کو سیدھے اوپر نکال لیں گے لیکن اس کو روک دیا گیا چونکہ یہاں سے راستہ ہے اور اب یہاں جو ہے چار سے پانچ میٹر کے فاصلہ بچا ہوا ہے اور چار سو پانچ میٹر اوگر مشوین لگاتار کام کر رہی ہے اور اسی اوگر مشوین کے سامنے پروین کھڑے ہیں جہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر دیکھئے دو سو میٹر کے بعد جو ملبہ گرا ہوا ہے اسی کو اگر مشوین کاٹ رہی ہے اور چار سے پانچ میٹر اب اور بچ گیا ہے اس کے اس طرف مزدور اکتالیس فسے ہوئے ہیں تیرہ دنوں سے وہ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کبسی ملبہ ہٹے اور ان کے زندگی جو ہے وہ سلامت باہر آ جائے اور دیش بھی اسی بات کا انتظار کر رہا ہے گھر والے بہت چنتی تھے ہیں پریشان تو ہیں ہی سرنگ میں مزدوروں کو فسے ہوئے تین سو گھنٹے سے زیادہ کا سمجھ ہو گیا آپ اس کا انداز لگے اور سب ہی کے سبھی اتالیس مزدوروں کے حوصلے کی داد دینی ہوگی کہ وہ اندر سہیو کر رہے ہیں اور بینا گھبرائے ہیں ہمت ہے دھہر ہے اور سب بنا کے رکھا ہوں سرنگ میں گرے ملبے کے بیچ پائپ لائن پہنچانے میں کیوں اور کہاں دکھتے آ رہی ہیں اس سے بھی آپ کو ہم نے ابھی سمجھایا ٹنل میں ڈرلنگ کے لیے امریکن آگر ڈرلنگ مشوین کافی امدہ مانی جاتی ہے لیکن ڈرلنگ کے دوران بار بار کبھی سریعہ کبھی سٹیل کبھی موٹی پائپ خودائی میں راستے میں آ کر کے ارچند ڈال رہی ہے وہ ایک بادھا بن رہی ہے آج آگر مشوین سے دیر شام پھر سے خودائی شروع ہوئی جو پرمین کہہ رہتے پانچ میں سے وہ چل رہی ہے اور لگ بھگ سبا دو میٹر کے آس پاس کی خودائی کی گئی بارہ سے تیرہ میٹر خودائی اور باقی رہ گئی لیکن پرمین کر رہے ہیں کہ اب چیدے سمیہ کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پانچ سے چھ میٹر اور بچا ہوا ہے لیکن اس میں بھی بارہ تیرہ گھنٹے لگ سکتے ہیں پرمین جیسا کہہ رہے ہیں بارہ میں دن یعنی گروہار کو باقی بچہ اٹھارہ میٹر خودائی شروع ہوئی تھی جب اٹھارہ میٹر تھا اور ایک دسنو آٹھ میٹر کی ڈلنگ کے بعد آگر مشوین کا پلیٹ فارم کاپنے لگا دھنس گیا اور خودائی کو روکنا پڑا اس کا کارن تھا کہ ملوے میں سریعہ آ گیا تھا جس سے پائپ مڑ گئی تھی اور آگر مشوین کو بھی نقصان پہنچا تھا اسے ٹھیک کرنے کے لیے دلی سے ہیلیکاپٹر سے ساتھ ایکسپورٹ بھیجے گئے تھے جنہوں نے ٹھیک کیا گیارویں دن یعنی کہ بدوار کی رات خودائی کے سمیں آگر مشوین کے راستے میں سریعہ آ گیا جس کے چلتے کام روکنا پڑا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بار بار ارچن تیرہ دنوں سے سرکار اور کئی ایجنسیز لگاتار لگی ہوئی ہیں ہمارے ملک کے ایک تالیس مزدور الگ لگ راجیوں کے ان کو باہر نکالنا ان کی جان پھسی ہوئی ہے اور اس میں کامیابی کبھی بھی مل سکتی ہے اگر میں انڈیا نوز کے ہمارے سہجوگی پروین کی مانے جو گفا کے باہر کھڑے ہیں تو بارہ گھنٹے کے آس پاس کا وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن کام چل رہا ہے پروین چلتے چلتے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ درشتوں کو یہ بتائیں کہ جب مزدوروں کو نکالا جائے گا نکالنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے نکالنے کے بعد باہر ان کی جو چکتسی سویدھائیں ہیں جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کا کیا انتظام ہے ان کو دور لے جانے کیلئے کیا ویوستہ کی گئی ہے اور وہاں کتنی ٹیم میں کام کر رہی ہیں جیسے ہی ٹنل کا کام پورا ہوگا یعنی کہ ڈیلنگ کا کام پورا ہوگا وہ اسے ہی پہلے اینڈی آر ایف کے کچھ جبان دو یا تین جبان اندر جائیں گے اور معاینا کریں گے کہ ڈیلنگ جو ہیوم پائپ ہے وہ صحیح طریقے سے انسٹال ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ان کے ساتھ جو بتایا جارہا ہے کہ جو ڈی آر ایف میں ہی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اندر جائیں گے پہلے ساردک پریشن کریں گے کہ مجدوروں کی استیتی کیا ہے ان کی استیتی کیا ہے اس کے بعد ادھکتر جو مجدور ہے اس کو اسٹیچر پر جس میں پہیا لگایا گیا ہے اور اسی ہیوم پائپ میں چلنے لائک بنایا گیا ہے اسی طرح کے سنرشنہ اسی طرح کا روپ دیا گیا ہے اس کو تو اس میں جو ہے اس پر بٹھا کر اس پر سلا کر ماسک اور گیس سنڈر کے ساتھ اکسیجن سنڈر کے ساتھ ان کو باہر بھیجا جائے گا باہر میں اکتالیس ایمبولینس جو ہے وہ ایسٹینڈ بائی ایک میں ڈکنا آپ میں درستوں کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مشین جو جگہ بنا رہی ہے اس جگہ کے بیچ میں پائپ ڈالی جارہی ہے چوڑی سی بڑی سی اس پائپ کے بھیتر سے سیسر سے خیش کر کے ان کو لائے جائے گا میں ٹھیک ہوں تیس کلومیٹر کی دوری پر چنیالیس اور سامدائی سرکاری اسپتال ہے وہاں پر ایک وارڈ بنائے گیا ڈیڈیکیٹیڈ ایک تالیس بیڈ کا جس میں اتیادنک مشینیں رکھی گئی ہے جیون رکھشک دوائیاں جیون رکھشک اپکرن وہاں پہ وہ رکھی گئی ہے اور ابھی آئی ٹی بی پی جوان کی سرکشہ میں وہ ہے پرمین آپ کو میری آواز آ رہے کیا دو ہیلیکاپٹر کو ریڈی ٹو جی جی آ رہی ہے پرمین کو اس پائپ میں سٹیچر پر ڈال کر کے اور کھیچا جاگا باہر نکالا جاگا یہی راستہ ہے یہی طریقہ ہے بلکل یہی طریقہ ہے اور اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا وقت لگے گا یہ مانا جا رہا ہے کہ ایک مجدور کو نکالنے میں پندرے سے بیس منٹ کا وقت لگے گا اس طرح سے آپ ڈیڑھ سے دو یا اسے بھی زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے یہ جیسے ہمیں ڈرلنگ مشین ہوتے دیوار میں اور اگر مشین بہی یہ آپ سنجھے کہ بہت بڑے ڈرلنگ مشین ہوتی ہے اور وہ جتنا سپیس اس میں چونکہ گھات ہوتی ہے تو وہ مٹی جو کاٹ رہی ہوتی ہے پتھر وہ پیچھے گر رہا ہوتا ہے اس کو باہر نکالا جاتا ہے وہ جو جگہ بناتی جارہی ہے پروین کہنے کہ اس کے بیٹر پائپ ڈالی جارہی ہے اور پائپ جب مزدوروں تک پہنچ جائے گی تو پھر انڈی آر ایپ کے لوگ جائیں گے مزدوروں کو دیکھیں گے ایک سٹیچر پر ایک مزدور کو ڈالا جائے گا پھر باہر جو لوگ ہیں وہ سٹیچر پر اس کو کھیچیں گے پھر ایک کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو اس طریقے سے لگ بھر دو گھنٹے کا سمیں لگ جائے گا لیکن تیاری پوری ہے بندوبست پورا ہے اور سب کے سب سلامت ہیں کسی بھی سمیں دیش کو اچھی خبر مل سکتی ہے شب سمیں کبھی بھی دیش کے لیے آ سکتا ہے انہیں تالیس مزدوروں کے لیے پورا دیش دعا کر رہا ہے کئی جو گمہ پویہ پارٹ بھی کی گئی اور اب وہ وقت آ گیا ہے کچھ ایک گھنٹے کے بعد ان کے سلامت باہر نکلنے کا پروین آپ وہاں ہیں آپ نظر بنائے ہوئے ہیں انڈیا نیوز جیسے ہی مزدور نکلیں گے سب سے پہلے آپ کو خبر دے گا اس بات کا انتظار ہمیں بھی ہے کہ کب مزدوروں تک انڈیا ریفر ٹیم پہنچتی ہے اور ان کو باہر سلامت نکالا جاتا ہے عرصت میں آج اتنا ہے میری آپ کی ملاقات کل پھر ہوتی ہے تب تک لئے دیجئے بیدہ نمسکار وہ آدھا حصہ جس کے بغیر سچ پورا نہیں ہوتا وہ ہے اردھ ست